بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیرے سوڈنٹس آج ہمارا لیکچر اور لائنز آپ کے سامنے ہیں آج ہم نے چیپٹر ایٹھ جو ہے الیفیٹک ہائیروکاربن جو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کا جو ٹاپک ہے جنرل میتھڈز آف پریپریشن آف الکینز الکینز کو ہم نے پریپیر کرنا ہے اس کا جو میتھڈز ہیں ان میتھڈز کو ہم نے ڈسکرز کرنا ہے ان کے اگزمپل، ان کے ریکشنز لیں گے ان کی کنڈیشنز کو ڈسکرز کریں گے تو ایمپورنٹ ٹاپک ہے ہم نے انسیٹریٹر ہائیروکاربن سے بعد ہیڈروجینیشن ہیڈروجینیشن کے طرح ہم نے انسیٹریٹر جو کمپاؤنڈز ہوتی ہیں ان کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے الکینز کے اندر ہم نے الکائل ہیلائٹس ہم نے الکینز چاہر کرنا ہے دیکارب اکسیلیشن آف مانو کربوسیلک ایسیڈ جو مانو کربوسیلک ایسیڈ ہم نے کربوسیلیشن کروائیں گے اس سے بھی ہم نے الکینز پر بھیئے کرنے ہیں فرم کاربوریل کمپاؤنڈز الڈیائر ان کیٹونز فرم گریک نار ریجن جو فائیب میٹڈز ہیں یہ آپ نے اچھی تحصیل تیار کرنے ہیں تو یہ ہمارے آج کے لیکٹر کا حصہ ہیں تو ان کو آج وان بی وان دسکر کرتے ہیں وارڈ الکینز اور پیرافین الکینز اور سمپلیسٹ کاربوریل کنسیست وارڈ وہ جنر فرمولا سی ای شیز نائش disproportion جتنہ合ہ حق کربوگئوں ہیں دو لکانگج کمپاؤنش سٹیس Nawet سنگل باند اس میں ہوا گا کے ان کمپاؤن گانجز سی ایnaire سی انگل باند انکو ہم سیچھر در ہیرو کروانسی کہتے ہیں because they are saturated in these compounds کابن کی جو ویلنسی ہے they are fully satisfied with a single bond every کابن والکنر سیسزی 3 ہیراد آیز تو الکن سارے 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 سیسزی 3 ہیرادزیشن شو کرواتے ہیں تو پریپریشنی میتہ در ہیرادی ہیرادی آیا ہیرادی آیا ہیرادی آیا ہیرادی آیا ہے الکنز اور الکنز کا اندر ہاں نے مالیکلور ہیرادی آیا کرنی ہے سیروڈی نیٹھو ہم کہتے ہیں سیروڈی نیٹھو ہیٹیجی د 83........ in the presence of catalyst تو یہاں پہ جو catalyst ہم use کرتے ہیں that is nickel and platinum تو یہ جو catalyst ہیں ان کو ہم یہاں پہ use کرتے ہیں very important یہ آپ کے objective ہیں تو catalyst آپ نے انتیاہ کرنے ہیں hydrogenation process ہے nickel بھی ہم use کرتے ہیں platinum بھی ہم use کرتے ہیں اور جو temperature ہیں جوتی ہے اس process کے دوران that is 200 to 300 celsius یہ temperature یہاں منٹین کیا جاتا ہے تو molecular hydrogen add کرنی ہے atomic hydrogen نہیں ہے تو hydrogenation process ہے تو یہ ہمارے پاس alken ہے اس میں double bond موجود ہے تو جب یہاں سے ہم ایک bond توڑتے ہیں تو جو کابن کابن ہے اس میں capacity develop ہو جاتی ہے تو پھر ہم کرتے کیا ہیں ان دو hydrogen میں سے ہم کیا کرتے ہیں ایک hydrogen جو ہے وہ ہم اس کابن کے ساتھ attach کر لیتے ہیں اور ایک کابن ایک ہیروڈ جو ہے ہم اس کابن کے ساتھ add کر لیتے ہیں تو اس طرح یہ جو unsaturated alken ہے یہ convert ہو جاتا ہے alken کے اندر سارے single bond یہاں پہ develop ہو جاتے ہیں تو یہ alken ہے تو اب جو next example ہے وہ پروپین ہے جہاں پہ double bond موجود ہے تو double bond کو break کرواتے ہیں اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو مالکل اور hydrogen ہے اس میں دو hydrogen ہوتے ہیں تو ایک hydrogen کو ہم add کریں گے اس کابن کے ساتھ یہ بن جائے گا CH3 یہ والا کابن اور دوسرا ہیروڈ جن ہم یہاں پہ add کر دیں گے تو یہ بن جائے گا CH2 یہ بن جائے گا CH3 CH2 and CH3 CH2 CH3 پروپین میں convert ہو جائے گا تو پروپین کو ہم نے convert کی ہے پروپین کے اندر تو یہ saturated ہے اور پروپین unsaturated ہے تو اب کیونکہ یہاں پہ double bond تھا ہم نے ایک bond توڑا ہے اس میں ہم نے ایک molecule add کی اگر آپ سے پسن کیا جاتا ہے کہ اگر ہم جب alkenes کے نصے اب جب ہم ایک bond کو saturate کرتے ہیں تو how many molecules of hydrogen are used تو یہاں پہ one molecule جو hydrogen کے وہ use ہو رہا ہے اور اگر atoms پوچھ لیتا ہے تو دو atoms use ہو رہے ہیں تو alkenes کے case میں اب یہاں پہ triple bond موجود ہے جب ایک bond ہم تو یہاں سے break کرواتے ہیں تو دو hydrogen add ہوتے ہیں ایک hydrogen adeligkeiten کی ساتھ آپ نے add کرنا ہے اور ایک hérosan آپ نے add اسesper 양بande کے ساتھ تو یہ ایک bond توڑنے سے دو hydrogen dauert ایک bardzo add हleistو ہے لیکن ایک bond پھر بات جاتا ہے جب وہ break ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں پھر جب یہاں پہ دیکھیں ایک herestonesai aide ہوتا ہے ایک erosion اور ایک ello bride definitive know Wareawner اگر یہ ہمانے ایک میں ساتھ ہے اور ان کو محسن لڑیان پور واحد ہے اپنس کے مطابне مملیکل MUELLER کہتے ہیں ؟؟ اس میں تو اثیلین لوڑ جم corona پوروں میں ان کا ٹچو سر جائے ویانت کے لئے میں توالکینز اس طرح تیار ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے جی اسیٹائیلین ہے نہیں ہیں یہ ہمارے پاس ہے جی ٹیپل ٹریکاربن کمپاؤنڈ ہے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو پروپائن کہہ سکتے ہیں یہ پروپائن ہے ہمارے پاس وان ٹو ٹریکاربن ہے تو پروپائن پروپا تین کو کہتے ہیں تو جب ہم دو بانت توڑیں گے تو کیا کریں گے اس میں دو مالیکیون ہیڈروجن کے ایڈ ہوں گے یا چار ایٹمز ہیڈروجن کے ایڈ ہوں گے تو اس طرح ہمارے پاس الکینز بن جاتے ہیں تو یہ جو میتھرڈ ہے اس ہوگیتے ہیں ہیروڈینیشن ایڈیشن آف مالیکیل اور ہیروڈین کیسے میں ایک ہم نے کروانی ہے الکینز اور الکینز میں کیوں جی الکینز اور جو الکینز ہوتے ہیں these are unsaturated compounds they have developed capacity when double bond or triple bond is undergo breaking سیکنڈ جو میتھرڈ ہے وہ ہے reduction of alkyl hylides الکائل hylides کی reduction ہے الکائل hylides undergo reduction with nascent hydrogen تو اس میں آپ نے کہہ کرنا ہے اٹامک جو hydrogen ہے وہ ایڈ کرنا ہے ان الکائل hylides in the presence of reducing agent like zinc and xyl to form الکینز تو یہاں پہ ہم نے کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اٹامک hylides ایڈ کروانی ہے وہ کیسے ایڈ ہوگی اب یہ چوبہ ہمارے پاس ہے اس کے لئے ہم جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ کے پاس zinc metal ہونے چاہیے اور ہیلوجن ایسیڈ ہونا چاہیے دو چیزیں آپ کے پاس نیسیسری ہیں تو zinc اور ایسیر ہم یوز کر لیتے ہیں پھر ہوگا کیا یہ جو مالیکیور یہاں پہ موجود ہے اس میں دو ایٹمز ہوتی ہیں hydrogen and hydrogen دو ایٹم ملک کے مالیکیور بنا رہے ہوتے ہیں یہ ہوگیا ہمارے پاس two hydrogen یہ جس میں دو ایٹم لگی ہوتے ہیں جب zinc کو یہاں پہ یوز کریں گے تو یہ بارڈ ایسیڈ جہاں سے بریک ہوگا اور یہ بارڈ ایسی بریک ہوگا تو ایک ہیڈروجن اور یہ ہیلوجن کمبائن ہو جائیں گے اور یہ بنائیں گے ایچ ایکس تو یہ ایچ ایکس یہاں پہ بنائے گیا اور باقی جو چیز بچے گی وہ ہے آر اور ہیڈروجن ہے تو یہ الکینز بنا دیں گے اس ریکشن کو آپ ایسی پہ لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو کیا لکھیں گے یہاں پہ آپ ہیڈروجن ڈیوز نہ کریں تو آپ کیا کریں جس یہاں پہ زینک ڈیوز کر لیں زینک ڈیوز جب زینک ڈیوز کریں گے اس سال میں آپ ہیلوجن ایسیڈ ڈیوز کر رہے ہیں ہیلوجن ایسیڈ ایچ ایکس ہوگا تو ایچ ایم ایکس یہ بھی پوسیبیلیٹی آپ ریکشن کیا آپ کو ٹیکس بک میں ہے وہ ایسی کیون ہے وہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے ایچ ایکس یہاں پہ ہے ایکس میں یہاں پہ کوئی ہیلوجن ہوگا تو جو زینک ہے زینک اس سے بھی ایکس نکال لے گا اور ادھر جو ایکس لگا ہوا ہے آر ایکس ادھر سے ایکس کو بھی ریموو کروا دے گا تو اس طرح بھی آپ اسے ریکشن کو لکھ سکتے ہیں تو جو آپ کے بک میں گیون ہے جو زینک ہے وہ یہ بھی ہیلوجن نکال لے گا یہ والا ہیلوجن بھی نکال لے گا یہ دونوں ہیلوجن لگے گئے زینک کے ساتھ تو زینک بنے گا زیڈ این ایکس ٹو بنا دے گا اور جو آر ہے اور جو ہیلوجن ہیلوجن اور کمبائن ہو جائیں گے تو یہ ریکشن آپ اسے بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کے بک میں گیون ہے تو اس طرح بھی ہم الکین سیار کروا سکتے ہیں جس طرح یہ ہمارے پاس سے ہیلوجن میتھائل آر ایوڈائیڈ ہے اس کا ریکشن کروا رہے ہیں ایچ ٹو کے ساتھ اور ساتھ میں ہے زینک اور اس کے ساتھ ایکسیل ہے تو ہوگا کیا یہ وہ نکم مک aw葉 کے ساتھ رکھ رہے ہیں اگر تم فالو کرویں تو ایک ہلوجن ہوں س tide سا لگ جائے گا اور ایک ہلوجن اس کے ساتھ آر ایوڈائیڈ بنائے گا اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو یہ یہاں پر بنائے گا زینک اور ہلوجن آر ایوڈائیڈ تو یہاں پے زینک اور ہلوجن آر ایوڈائیڈ تو یہاں پر زینک آر ایوڈائیڈ بنا جائے گا اور ساتھ میں سیاج ریش اورeng میں небتین ریموو کروانا ہم نے ریموو کروانا ہے کسی کو ریموو کروانا ہے جی ریموو کروانا ہے کسی کو ریموو کروانا ہے آپ نے کارباکسلیشن کا مطلب ہے سی او ٹو دی کارباکسلیشن کا مطلب ہے ہم نے کاربن ایک سائٹ کو یہاں سے ریموو کروانا ہے سی او ٹو کا جو ریموو ہے مونو کارباکسلک ایسٹ یہاں پہ ہم لینے ہیں مونو کاربوکسلک ایسیڈ سے ہم نے کیا کروانا ہے ہم نے کاربن ایک شیڈ کو ریموو کروانا ہے تو اس سے ہم نے الکینز بنانا ہے اس میتھر کو ہم کہتے ہیں دی کاربوکسلیشن آف مونو کاربوکسلک ایسیڈ تو سوڈیم سارٹ آف مونو کاربوکسلک ایسیڈ جب ہم نے یہیں فیوڈ سارٹ کروانے کا ہم ہے یہ فرشیڈ سارٹ آف مجید کالشیوووکسل کالشیو اکسلک آف ایسی سوڈیم ایسی ہے جوباراً اسے کمبائن کرنا ہوں ایسی ٹیٹ ہے تو اس میں سے یہ بانٹ ٹوٹے گا اور اسے سوڈیوم ہیڈوکسائیڈ فری ہو جائے گا تو یہ سائٹ کو ہو جائے گا تو ایچ تھری سی کے ساتھ ہیڈو جو لگے گا تو یہ بنے گا سی ایچ فور میتھین بن جائے گا اور یہ بنے گا ہمارے پاس این ایٹو سیو دی کاربونیٹس بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں سوڈیوم کاربونیٹس تو اس طرح بھی ہم الکینس جا کرتے ہیں جیہاں دی کاربوسلیشن پروسس ایک 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 کاربوسلی مش入ی مستوی سکتا ہے لائیپس کے ایک ایک اندرئی اہٹر کاربوسل ہیں سوڈیوم ہیڈراکسائیڈ کی مسموات hotnetو بہت Galap سمتریکل الکینز تیار کرواتے ہیں ہم ایسے والکینز سمیترقوے وچے کابان کار کروا سکتے ہیں کابان کار رН کروا سکتے ہیں کابان نمبر درسلالکینز 둘ということで کابان نمبر درسلالکینز آسو ہے. ملانا مستجھنے کو بھائی نہیں کروا سکتے ہیں پروپین اور پینٹین کو ہم تیار نہیں کروا سکتے ہیں لیکن کو لیکٹرو لائسز میں ایک ریکشن کیون ہے اس میں ہم ایک ایٹا ٹائم دو مالیکل لے رہی ہوتے ہیں یہ دو مالیکل ہمارے پاس یہ ہے مونوک اور باسلک اصر کا سالٹ ہے سوڈیوم یہاں پر یوز کیا ہے آپ کو اس لیئے پروٹاشن میں دو پروٹاشن بلکہ سکتے ہیں تو اس کے لیکٹرو لائسز جب ہوگی تو اس میں ایک تو آپ کو ملے گی ملے گی اور اس کے ساتھ آپ کو 2 NOH میلے گا اور یہ ساتھ میں روجن بھی ملے گی جو اس ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کو cathode پر ملے گا اور ساتھ میں ملے اخبر ہو جائے گا دیکھیں جی aoh میں اسے کے ساتھ پر سٹے پاسٹ میں یہ ملیکلز ایونائ 저희 مالکلز ہوں گے ضرور پارسٹ عائز ہوں گے اور اسے سے آپ کو پاسٹ پر سٹے پاسٹNOھ ہوں گے تو نیکٹیو آئن جب بان جاتے ہیں تو ہمارے پر دو سیل وہاں پر الیکٹروڈ مجود ہوتے ہیں سیل کے اندر ایک کے اوپر پازیٹر شارج ہوتا ہے ایک کے اوپر نیکٹر شارج ہوتا ہے تو جو نیکٹیو آئن سے وہ اینورڈ کی طرف جاتے ہیں اینورڈ پر جائیں گے نیکٹر نوڈ پر جانے کے بعد وہاں پر وہ الیکٹرانس ڈونیٹ کر رہے ہیں تو یہ جو پراسیسر کو کہتے ہیں آکسیڈیشن تو ملہب انوڈ کو اوپر ہوگی آکسیڈیشن تو آکسیڈیشن سے کیا ہوگا جو الیکٹران جائیں وہ ریموو ہوں گے تو یہ ایک مالیکیول سے جو ہے ایک الیکٹران ریموو ہوگا تو دو مالیکیول سے دو الیکٹران ریموو ہوں گے تو آپ اس کو دو سمڈیو لے کریں تو یہاں پہ دو مالیکیول سے دو الیکٹران جائیں گے تو یہاں پہ دو الیکٹران یہاں سے ریموو ہو جائیں گے اب ایک چیز معنی میں رکھیں یہاں پر جو نیگتب آئین ہے اکسیجن کا مالیکیوچ سے ایک الیکٹرون جائے گا ایک الیکٹرون اکسیجن کے بروبات جائے گا دو مالیکیوچز ہیں تو دو الیکٹرون جائیں گے دو الیکٹرون پھر چھے اکسیجن پر رہ جائیں گے تو وہ ہمارے پاس یہ بن جائے گا دو ریڈکلز بنتے ہیں اب جو ریڈکل ہوتی ہیں زیادہ ریٹیو ہوتے ہیں یہ کاربن کا جو ریڈکل اکٹرون ہے یہ کیا کرے گا کوشش کرے گا کہ یہ کارون کے ساتھ جیسا باننремا تو جب یہ کارون کے ساتھ جیسا بان بنائی تو کارون ہے وہ باننہ ایسا ہے آئی٫وس Sand ایک نمائے بارکڑ بانے اور آنفیر جب ہیں یہ دو ریڈیکلز سے نمائے بھی کمبائن ہوں یہ بانے کے بانے 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 کے بارکڑی ، بانے کے بانے بانے کے بارکڑی اور کارب انٹر ہوجاتے ہیں اور وارٹر مالیکیوز بھی موجود ہیں تو ریڈکشن پاور وارٹر کی جو ہائیڈروجن ہے اس کی زیادہ ہے تو وارٹر مالیکیوز الیکٹرونس ایکسپٹ کریں گے اور یہ بنائیں گے حیروکسل آئینس اور جو حیروڈ گیس ہیں وہ كیتھوڑ کو اپر لیز ہونا سٹارڈ ہو جائے گی کیتھوڑ کو اپر بنیں گی حیروڈ گیس اب یہ جو دو حیروڈ آئینس ہیں یہ حیروڈ آئینس جا کے کمبائن ہوتے ہیں 2NAUH کے ساتھ ہیڈروفسلائنز اور جب صوریمائنز کمبائن ہوں گے تو یہ بنائیں گے 2NAUH تو دو صوریمائنز یہاں پر موجود ہوتے ہیں 2 ہیڈروفسلائنز کے تھوڑ سے آ جاتے ہیں کے تھوڑ اور اناینز اور اناوڈ والے جو ہوتے ہیں مالب جو ہمارے پاس بنے تھے مالب صوریمائنز یہ کمبائن ہو کے بناتے ہیں 2NAUH تو اس لیے ہمارے پاس 2NAUH بھی بن جاتا ہے ہماری پاس کارپنی ڈیوٹ سے بگان دیرگیشی کس متری گا ہے جیسے دو کارپنی ڈیوٹ سکتا ہے وہ بان سکتا ہے یہ کارپنی ڈیوٹ دوری بن سکتا ہے ہماری اکیماری امپورنٹ متھڑ نیکس میتڈ کوکل امنسل میتھشن ریڈیکشن ہے اور ولف کشنل ریڈیکشن ہے یہ جو ہم یوز کرتے ہیں فار دا ریڈیکشن آف کاربونل کمپاؤنٹس تو جو کلیمنسل ریڈیکشن ہے اس میں جو کیٹللسٹ ہے یہ ویری ویری امپورٹنٹ جو ہے یہ زینک ایکسیل اور مرکری یہ زینک املگیٹڈ مرکری اس کو ہم یوز کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے جی اس میں ہم کنورٹ کرتے ہیں کاربونل کمپاؤنٹس کو مکتھائلن گروپ کرنے کاربونل کمپاؤنٹ کے اندر ہوں کمپاؤنٹس کے اندر لہے کاربونل کمپاؤنٹ مسلاص امنی موجود ہے جب ہم کاربونل کمپاؤنٹس کرتے ہیں کپاؤنٹrum متوریا ہوں کس کے اندر موجود optا ہے تو جب ہم کاؤنٹس کرروائیں تو اس میں یہماں کی استعمالی دوسر مارکیاں جو کھی میں جہاں ہوں تو یہاں پر یہاں سے ڈیا ہے ہم کتونز کتون کو نکل کرواتے ہیں کتونز کو جب ہم نکل کروائیں گے تو جب ہم نکل کروائیں گے کتون جب دائنا ہم نکل کروائیں گے جب زیادہ ان کی چید کروائیں گے اور کچھ removes اور ساتھ میں کیا بنے گا یہاں پہ اکسیجن جو ریلیس ہوگی جو تابن یہ والے اکسیجن جو ہے یہ دو ہڈوین کے ساتھ کمبائن ہوگا یہ بنا دے گی ایچ ٹو او تو یہاں پہ وارٹ بھی بننے سٹارٹ ہو جائے گا تو الکین تو بن رہا ہے لیکن ساتھ میں بن رہا ہے ایچ ٹو او تو جو جو وولف کشنر ہے اس کو ہم الڈی ہائیڈ کے لئے اپلائی کہتے ہیں الڈی ہائیڈ جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ہم کو ہم ریڈیوز کرواتے ہیں یہاں پہ جو آر ہے کیونکہ الڈی ہائیڈ فنکشن گروہ ہے تو اس کے ایک طرف ہڈوین موجود ہوتا ہے تو ہڈوین یہاں پہ موجود ہے تو سی ایچ ٹری سینیبل بانڈ ایک ہے تو اس کا جو کیٹلس ویری امپورٹن ہے ہیڈرازین ہیڈرازین تو جب ہم ریڈکسن کرواتے ہیں تو جو اکسیجن ہے یہ کنوارٹ ہو جاتی ہے دو ہڈروجن کے ساتھ کمبائن ہوگا یہ کنگ بناتی ہے وارٹر جب یہاں پہ وارٹر بان جاتا ہے پیچھے جو کاربن بجتا ہے جس سے چلا جاتا ہے وہ دو ہڈروجن کے ساتھ ہو جاتا ہے ریڈکشن وہاں پہ دو ہڈروجن ایٹم ایڈ ہو جاتے ہیں وہ جو کاربن کرو جاتا ہے سی ایسٹور کے اندر تو اس طرح یہ حمل یہ الکینس آپ کے پاس تیار ہو جاتا ہے ایڈروجن سے ہم ایسٹورالکین سے ہوتیار کرواتے ہیں تو جو نیکسٹ میٹڈ مارا ہے وہ ہیڈرالس آف گریگنار ریڈن تو گریگنار جو ریڈن ہوتی ہیں ملہب ان کو کہتے ہیں ارگینک میٹیلک کمپاؤنڈ ملہب آر ایم جی ایکس جو یہ ہمارے پاس ہے گریگنار ریڈن آر ایم جی ایکس ملہب آر کوئی بھی الکائل ہو سکتا ہے مگنیشم میں مگنیشم ہوتا ہے اس ساتھ میں ایکس ملہب یہاں پہ کوئی ہم ہیلوجن لگا سکت ہے ہیں تو ہم اس کو بناتے کیسے ہیں گریگنار ریڈن کو تو ہم الکائل ہیلائرہ ریکشن کروا دیتے ہیں مشکل گرنار نیشم favourite جو اب سیبس میں کیون ہے یہ وارٹر ہے جب یہ وارٹر کے ساتھ ریٹ کرے گا تو اس کا جو آر اولا فنکشن گروپ یہ ہے فنکشن گروپ یہاں پر آر لگا ہوئا ہے اٹیک آن ہائیڈروجن اس کو چاہیے ہوتا ہے ہائیڈروجن وہ وہاں سے ہائیڈروجن نکال لیتا ہے جب ہائیڈروجن وہاں سے نکل جاتا ہے باقی بہتا ہے ہائیڈرکسل تو جو ہائیڈروجن ہوتا ہے وہ دوبارہ اٹیک کرتا ہے کس کے ساتھ مگنیشیم کے ساتھ بانڈ بنا لیتا ہے اس طرح آر ایچ کمبائنوں کے الکینز بنا لیتے ہیں جو مگنیشیم ہے وہ ایکس اور او ایچ کے ساتھ بانڈ بنا لیتا ہے تو یہ ہمارے پاس ریکشن گیون ہے سی ایچ تری مگنیشیم آرادرائیڈ یہ ہمارے پاس الکائل ہیلائیڈ ہے ایچ تریکشن ہو رہا ہے تو یہاں پہ سی ایچ تری پر چارج ہوگا نیگیٹیو اور جو مگنیشیم اس کو پہ چارج ہے پازیٹیو تو اس نیگیٹیو کو چاہیے جی پازیٹیو جو یہ کاربانک کے اوپر ایچ ساروڈ جائے گا تو ایچ ساروڈ یہاں سے فری ہو جائے گی غلط و مگنیسیم وال آئرین اس طرف لگا دیں گے ایک طرف لگیں گے آرڈین دوسرے میں آپ لگا دیں گے گروپ لگا دیں گے اور ایک طرف آپ لگانا ہے آرڈین تو اس طرح آپ کے کمپوانڈ اس طرح تیار ہوگے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر تو اس کو آپ لوگوں نے صدرہ سے تیار کرنا ہے